اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج پی ایم لین کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سے بڑا زیادی دھچکہ لگا ہے خواجہ آصف صاحب کو جو آج صبح تک ملک کے فورن منسٹر تھے اب نہ وہ فورن منسٹر رہے ہیں نہ ہی میمبر آف دی پارلیمنٹ رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے پیٹیشنر تھے پاکستان طریق انصاف کے سمانڈار کیونکہ عدالت میں یہ پریئر لے کے گئے تھے کہ خواجہ آصف نے اپنا جو ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ ہے وہ نومنیشن پیپر میں ظاہر نہیں کیا نہ جو ان کو تنخواہ ملتی ہے اس کانٹریکٹ پر وہ انہوں نے ظاہر کی اور اسی پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے تین روپی بینچ نے یہ کہا ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت کبھی اہل ہی نہیں تھے دوہزاد تیرہ کا انتخاب لڑنے کے لیے خواجہ آصف صاحب اپنے حلقہ اینے ایک سو دس سیال کورٹ سے یعنی کہ اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے وہ بھی اب جاری کر دیا ہے تو تا حیات طور پر نا اہل ہو گئے خواجہ آصف لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے عدالتی فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ خواجہ آصف ایک بھی دستاویز نہیں دے سکے جس سے ثابت ہو کہ ان کے کاغذات نامزدگی میں پہلے کانٹریکٹ کی تنخواہ ظاہر کی ہو خواجہ آصف کے پاس تین ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ رہے پہلا کانٹریکٹ جو ہے وہ آٹھ جون دوہزار گیارہ سے لے کر تیس جون دوہزار تیرہ تک تھا دوسرا ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ دوہزار تیرہ جلائے سے لے کر تیس مئی دوہزار سترہ تک تھا جبکہ تیسرا جو ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ ہے وہ مئی دوہزار سترہ سے لے کر آج تک جاری تھا پہلے کانٹریکٹ کے بعد خواجہ آصف کی ملازمت جو نمبر ہے وہ تین سو تین تھا انہیں بطور مزدور کارڈ جاری کیا گیا تھا خواجہ عاصف کا پہلا کانٹریک ایمپلائیمنٹ کا تھا جو ان کے وزیرہ خواجہ کے عوضے سنبھالنے تک بھی جاری رہا خواجہ عاصف نے جان بوجھ کر کمپنی کی نوکری اور مہانہ تنخواہ ظاہر نہیں کی جو ایماندارانہ فیل نہیں تھا یہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے خواجہ عاصف 2013 میں بھی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ آئین کے آرٹیکل 62 ون ایف پر پورا نہیں اترتے تھے ریجسٹرار کو فیصلے کی مصدقہ کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت کی تاکہ خواجہ عاصف کو قومی اسیمبلی کی رکنیت ختم کی جائے اور اب یہ رکنیت ختم کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عدالت کے لیے یہ پارلیمنٹیرینز کو نااہل کرنے کا عمل مسرور کن نہیں بہتر ہوتا اگر درخواست گزار معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھاتے بھوجل دل سے فیصلہ سنا رہے ہیں یادالتی فیصلے میں لکھا تھا اس لیے نہیں کہ ہم اہم شیاسی سخصیت کو ناہل کر رہے ہیں بلکہ اس لیے بھی کیونکہ تین لاکھ باون ہزار تین لاکھ بیالیس ہزار ووٹرز جو ہیں وہ اس حلقے میں ہیں جن کو دھچکہ لگا ہے تو یہ جو آخری اوبزرویشن تھی یہ بڑی امپورٹنٹ تھی جس میں لکھا گیا ہے کہ جوڈشری نے فیصلہ تو دیا ہے کیونکہ جوڈشری کا کام ہے انٹرپیٹ کرنا لاکھو لیکن بہتر ہوتا کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدان سیاسی میدان میں لے کے جائیں پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اس فیصلے کو بھی اگر پارلیمنٹ میں لے کے جائے جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا یہ اس فیصلے میں لکھا ہے تو ایمپورٹنٹ آبزرویشن ہے پی ایم ایل این کے لیے اور خواجہ عاصف کے لیے یہ بڑی بڑا دھچکہ ہے کہ وہ اب ناہل ہو چکے ہیں آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد عثمان ڈار جو کہ پیٹیشنٹ ہے پاکزان طریقہ انصاف کے وہ باہر آئے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے خوشی کا ذات تو یقیناً کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خواجہ عاصف وہ شخص تھے جنہوں نے ان کے پارٹی چیمن عمران خان کو برا بھلا کہا تھا پارلیمنٹ میں ان کو گالیاں دی تھی اور اس وقت انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کو ناہل کروا کے رہوں گا پارلیمنٹ سے نکلوا کے رہوں گا سیال کورٹ کی عوام کو بتیس سال کے بعد اس گارڈ فادر خواجہ عاصف سے نجات دلائی ہے میں نے خواجہ عاصف کو کہا تھا کان کھول کر سن لو خواجہ عاصف عثمان ڈار عمران حان کا سپائی ہے نہ ڈرے گا نہ جھکے گا نہ بکے گا تمہارا مقابلہ کرے گا اور آج کر کے دکھا دیا مقابلہ یہ وہی خواجہ عاصف ہے جس نے پارلیمنٹ میں میرے لیڈر عمران حان کی شان میں گستا ہی کی تھی یہ وہی خواجہ عاصف ہے جس نے تحضیق میز جملے بولے میرے لیڈر عمران حان کے خلاف پارلیمنٹ میں میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس خواجہ عاصف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا کر پارلیمنٹ سے باہر پھینک دوں گا سیلری نہ ظاہر کرنے پہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ نہ ظاہر کرنے پہ خواجہ عاصف کو ناہل کر دیا گیا یقیناً اسمان ڈار بڑے خوش نظر آئے اس کے بعد اب سے کچھ ہے پہلے ندی ملک صاحب کے پروگرام میں خواجہ عاصف صاحب میں بات کیے ایک تو انہوں نے بڑی اہم بات یہ کیے کہ اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری جو تنخواہ تھی وہ میں نے ایف بی آر کے ریکارڈ میں دکھائی تھی میں نے نومنیشن پیپر میں اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ضروری نہیں تھا ظاہر کرنا یہ انہوں نے کہا ہے لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اس میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی غلطی سے اومیشن نہیں ہوا ہے غلطی سے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کانٹریکٹ کے حوالے سے ظاہر نہیں کیا یا تنخواہ ظاہر نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے خواجہ عاصف کیا فرمایا تھے سنی ذرا میرا جو ایمپلومنٹ کانٹریکٹ ہے نا وہاں پہ وہ میں ٹیکس کے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگاتا ہوں اور میری جو ساری انکم ہے اس کے اوپر میں ٹیکس دیتا ہوں اس کو میں گلوبل انکم ڈیکلیئر کر کے ٹیکس دیتا ہوں اور میرا جو لیبر کانٹریکٹ ہے میں نہیں سبسکتا ہوں اس میں نومنیشن پیپروں میرا اکامہ جو میرا وہاں پہ ویزا تھا وہ اٹیج ضرور تھا کہ میں نے پاسپورٹ کی کاپی لگائی ہوئی سال لیکن میرا جو لیبر کانٹریکٹ ہے میری سورس اف انکم جو ہے جو میں نے ٹیکس والوں کو اسٹیبلش کرنا ہے میں نے ان کو سمٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں نا نومنیشن پیپر اس میں فورن ارمیٹنس کا کولم ہے میں پچھلے اٹھائیس سال سے اس کولم کے گینس جو میری باہر سے انکم آتی ہے میں لکھتا ہے اکامہ جو ہے ماں سوائے چند سال کے جو نائنٹیز میں میرے بس ایک دو سال نہیں رہا ہوگا تھوڑ میرے بس اکامہ رہا ہے میری کوئی چیز کنسیل نہیں ہے میں بالکل آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں یہ بات درست ہے کہ ان کے پاسپورٹ میں اکامہ ضرور تھا لیکن ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ کیا تھا سورس اف انکم کیا تھی یہ انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی انکم کے حوالے سے بھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹیکس ریکارڈ میں ہیں لیکن نومنیشن پیپر میں میں نے فائل نہیں کی اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے لام منسٹر رانہ سناولہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ عثمان ڈار یقیناً آپ کی خوشی تو ہم نے دیکھ لی آج آپ جب باہر آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ بڑے جوش میں تھے بڑے خوش نظر آئے لیکن اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کروں گا اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اور ابھی آپ نے ان کی دلیل بھی سن لی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس ریکارڈ میں اپنی انکم کو ظاہر کیا ہے نومنیشن پیپر میں میں نے نہیں ظاہر کیا اور جو میرا لیبر کانٹریکٹ ہے وہ بھی نومنیشن پیپر میں ظاہر کرنا میرے لیے ضروری نہیں تھا دیکھیں شہزاد میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے خواجہ آصف صاحب کے فیصلے میں ورنہ جس طرح کی ایک اخلاقی دوالیہ پن سامنے آیا ہے بطور وزیر حارجہ جو کہ کل وقتی ملازمت کا خفیہ ایگریمنٹ کر کے بیٹھے تھے یو ای میں میرا ماننا ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے وہ ٹھیک ٹھاک سرجری کریں گے وہ قوم کو مزید چیزیں بتائیں گے دیکھیں یہ ان لوگوں نے ملک پاکستان کو بنانا رپبلک سمجھ رکھ ہے یہ سمجھ دیں ہم جو مرضی کریں ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ آیاشی کریں منسٹریان جائے کریں یو ای میں جا کر ہم ضمیر فروشی کر کے ان کے ساتھ وفاداری کے وعدے کر کے ہم اکامے لیں ہم امپلائیمنٹ کانٹریکٹ لیں سولہ لاکھ روپے تنہا لیں کام نہ کرنے کی شہزاد کام نہ کرنے کی میرا ماننا ہے کہ شہزاد آپ خواجہ عاصف سے زیادہ کریڈبل اور کمپیٹن شخصیت ہیں یہ سولہ لاکھ روپے آپ جیسی شخصیت کو ملنے چاہیے یہ کیا بیچ رہے ہیں وہاں سوائے ٹیلی فون پہ کرپشن کیسے کرنی ہے منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے یہ سکلڈ لیبر یہ تمام چیزیں تو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیسٹل کرنی ہے وہ بھی نیب میں چل رہے ہیں شہزاد وہ بھی نیب میں چل رہے ہیں نیب بھی حرکت میں آئی ہوئی ہے ان کے فورن اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں ملینز آف دیرم کی اس میں ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی ابھی کیس چل رہے ہیں اور دوسرا جو میں ابھی آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ کل میں اپنی لیگل ٹیم سے مل رہا ہوں خواجہ آصف کو اپنی جیب میں سے ایک ایک روپیہ پاکستان کے ٹیکس کا واپس کرنا ہوگا عوام کا جو انہوں نے گزشتہ پانچ سال میں یاشی کی ہے بطور وزیر یہ نہل ہو چکے ہیں عدالت کا فیصلہ کہتا ہے کہ یہ دو ہزار تیرہ میں اہل ہی نہیں تھے تو اس لیے ان کو وہ تمام پیسہ واپس کرنا ہوگا حکومت کے ہزانے میں جو انہوں نے پانچ سال اڑایا ہے یہ پٹیشن کہیں کہ آپ نے ایک نئی درخواست لے کے جائے گی لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی نا اہل کیا گیا ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا آرڈر تو نہیں تھا یا کوئی درخواست نہیں گئی کہ چار سال تک انہوں نے جتنی تنخواہ لی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ واپس کی جائے کیونکہ وہ بھی دو ہزار تیرہ میں اہل نہیں تھے لیکن شہزاد وقت لے کے نہیں گیا نا کوئی میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی عثمان ڈار لے کے جائے گا عوام کا ٹیکس کا پیسہ واپس آنا چاہیے کس حسیت سے یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں جنہوں نے اکامے چھپا رکھے تھے کوئی مارکٹنگ مینیجر تھا کوئی سکنڈ لیبر کا کامہ لے رکھا انہوں نے پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کا تقدس تک خود شزاد ان لوگوں نے پمال کیا ملک پاکستان میں جس عوام نے ان کو ووٹ دیا اس لیے کہ یہ ملک کی خدمت کریں نواز شریف صاحب اور خوالی عاصف صاحب خدمت تو کہہ رہے تھے یو اے ای والوں کی قطر والوں کی یہ کیا ملک پاکستان والوں کی خدمت کہہ رہے تھے جو پکڑے گی رانہ صلی اللہ علیہ صاحب میں نے آپ کی چند باتیں سنی ہیں آج جو آپ نے میڈیا سے گفتگو کی آپ کی باتوں سے مجھے لگا ہے کہ جو اس وقت قوانین موجود ہیں جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ درست آیا ہے اس آئین کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسازش ہو گئی آپ کے خلاف یا بددیتی پر فیصلہ مبنی تھا یہ الزامات نہیں لگ سکتے پھر دیکھیں شہزاد باقی تو باتیں خیر ہر آدمی کا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ضمیر اور سوچ ہے جو آدمی جدر کی مرضی جو ہے وہ بات ہانکتا پھرے لیکن جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میری ایک قانون کے عدنہ طالب علم کے طور پہ یہ میری رائے ہے میں اس رائے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میری پارٹی کی رائے ہے میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے بعد اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی جو تشریح کی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے باقاعدہ اپنے فیصلے میں بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اس آرٹیکل کو جب تک امنڈ نہ کیا جائے یا اس کی مدد کا تیین نہ کیا جائے تو اس وقت تک یہ ڈسکوالیفکیشن جو ہے وہ فار ایور ہوگی اور اس کی مدد کے تیین کا یا اس کو امنڈ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے اس لیے جب تک پارلیمنٹ سکسٹی ٹو ون ایف کو امنڈ نہیں کرتی اس وقت تک کوئی بھی پارلیمنٹیرین وہ کوئی بھی ہو وہ اگر اکامہ جو ہے جس اکامہ کو آج تک ہر آدمی یہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسٹ نہیں ہے اس کو ڈیکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے جس طرح سے دوسرے ملکوں میں سیل حاصل کردہ بیزے کو ڈیکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں کراچی سے بہت سارے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس اکامہ ہے اور ہم نے بھی وہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو اس فیصلے کے بعد اپنے ایسٹ کی ڈیکلیئرین میں جو آدمی کوئی چیز بائی اومیشن آر کمیشن ڈیکلیئر نہیں کرے گا وہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تعد ہٹ ہوگا اب یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو امنڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ٹھیک ہے ایک تو فیصلے میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہ اونسٹ اومیشن نہیں نظر آتی باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے فیصلے میں یہ کوئی اومیشن کا معاملہ نہیں ہے نہیں دیکھیں یہ ان کی اوبزرویشن ہے یہ ان کی اوبزرویشن ہے لیکن یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ یہ بائی اومیشن بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ ڈیکلیئرین جو ہے آپ دیکھیں میرے پاس تو کوئی جو ہے وہ اپنا پنکی پیر نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں لیکن میں گناہ گار آدمی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پنڈی کا جو شیطان ہے اس کا بھی کیس چر رہا ہے تو یہ جو ہے یہ نہل ہوگا اور تاہیات نہل ہوگا یہ میری بات آج نوٹ کر لیں وہ فیصلہ محفوظ ہے میرا خیالہ نیکس ویک اس نے اناؤس ہونا ہے حالکہ کوئی پہلے سے جج تو نہیں کر سکتا لیکن میں یہ آپ کو لکھے دینے کو تیار ہوں کیونکہ ایک نظیر اب موجود ہے سپریم کونٹ کے فیصلے کی تو اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے اس کے لئے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے رانہ صاحب لیکن ایک مجھے بات بتائیے آپ نے ابھی ذکر کیا نواز شریف صاحب کے کیس کا لیکن یہ کیس تو زیادہ اوپن ان شٹ کیس اس لیے نظر آتا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک دس ہزار دھرم کا بات تھی یہاں پہ پچاس ہزار دھرم کی سیلری ہے اور وہ ریسیویبل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو ملنی ہے اور انہوں نے لی نہیں یہ سیلری لیتے ہوئے بھی آئے ہیں اپنا اکامہ بار بار رینیو بھی کرتے آئے ہیں اپنے ہی نوکری کر رہے ہیں اور ظاہر نہیں کیا تو یہ کسی بھی آپ اعتبار سے دیکھیں چاہے اس کو آپ نظیر لیں کہ نہیں لیں نواز شریف صاحب کے کیس سے یہ تو اوپن ان شٹ کیس ویسے بھی نظر آ رہا تھا اگر آپ تمام چیزوں کو نہ ڈیکلیئر کریں تو نہیں دیکھیں جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے کیس کا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جتنے بھی جو ہے وہ جورسٹ ہیں یا کوئی قانون کی فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں ان سب نے اس اوبزرویشن سے یا اس فیصلے سے ڈس اگری اس بنیاد پر کیا ہے یا تنقید یا اختلاف اس بنیاد پر کیا ہے کہ ان کے کیس میں تو یہ ہے کہ جی یہ تنخواہ جو ہے یہ لی نہیں ہے یہ لی جا سکتی تھی یہ ریسیویبل ہے یعنی اسی طرح سے کہ میں نے شہزاد سے یا شہزاد نے مجھ سے اگر کوئی جو ہے وہ قرض لے لی ہے اور بعد میں میں دینی رہا آپ نے اس پر بڑی بحث بھی کہ ریسیویبل ایسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں تو وہ بحث بھی نہیں ہے اگر آپ نے اس کو شو نہیں کیا اپنے پیپرز میں اور کل کو میں جا کے کہوں کہ جی میں نے ان کے پیسے دینے تھے انہوں نے شو نہیں کیے تو لہٰذا وہ ریسیویبل تھے لہذا آپ ڈسکوالیفائی تو میاں نواز شریف کے معاملے میں جس طرح سے کھینچ کے کھینچ کے اس کو جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے اس کے اوپر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے جو یعنی اللہ کی فہم وہ اعتراض میں نے سنائے میں وہی کہہ رہا ہوں وہ اعتراض اس کیس میں تو بلکل بھی نہیں بنتا کیونکہ وہ تنخواہ جو تھی وہ لیتے ہوئے آئے ہیں خواج عاصف صاحب چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں عثمان آج میں نے دیکھا جو آپ کی تقریر تھی جو آپ نے باہر نکل کے بات کیا بڑے خوش تھے کیونکہ پانچ سال آپ کے رہے نا اہل کرنے کی خواج عاصف کو پہلے جو تھا آپ لے کر گئے تھے ریکنگ کے معاملے پر اب آپ اکامہ پر اور سیلری پر ان کو عدالت لے کر گئے آج کے فیصلے میں اگر آپ نے پڑا ہو تو لکھا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو جوڈشری میں نہ لے کر آئیں سیاسی میدان میں حل کریں پارلیمنٹ میں لے کر جائیں وہاں پر حل کریں دیکھیں شہزاد میں اتفاق کرتا ہوں ججیز کی اس بات سے میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ پانچ سال تک وزیر آزم کیا سوئے ہوئے تھے انہیں نہیں پتا تھا چونکہ وہ خود کامہ اوڈل تھے اس لیے انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا چلے حکان عباسی صاحب کا تو کام تھا نا وہ تو دیکھتے کہ میرے وزیر حرجہ جو ہیں وہ فل ٹائم ایمپلائی ہیں اور سولہ لاکھ روپے مہینہ تنہا لے رہے ہیں اور یو اے ای کا ایک سی ای او کمپنی کا ہمارے وزیر حرجہ کو کنٹرول کر رہا ہے ہمارے وزیر حرجہ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں بطور پیڈ ایمپلائی پارلیمنٹ کے سپیکر سوئے ہوئے تھے پارلیمنٹ کہاں تھی ڈس فنکشنل تھی اس لیے ہمیں جانا پڑتا ہے پھر عدالتوں میں چلیں اس سے آگے بات کرتا ہوں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں تمام پارلیمنٹ کی فائلیں وہاں پڑی ہوئی ہیں میرا ماننہ ہے ابھی بھی پارلیمنٹ میں پچاس سے ساٹھ ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کے پاس اکامے ہیں تو کیوں نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان حرکت میں آ رہا آج بھی سال سے حرکت میں آ جائے عثمان ابھی اکرانہ صنوالہ کیا آپ سے بات سنی ہو انہوں نے کہا ہے کہ اگلی پارلیمنٹ کے بعد یہ شاید بحث ہی نہ رہے کیونکہ اتفاق کے رائے سے 62-63 کو ختم کر دیا جائے گا اب اس دور میں تو آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے آپ نے بڑی وکٹے گرا دی لیکن ایک وکٹ آپ کی بھی گری ہے اس میں ترین صاحب کی تو پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ دے گی 62-63 کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ میرا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے کہ 63-63 کو آپ ری ویزٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ ری شیپ کر دیں لیکن بالکل ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوروں کو ڈاکووں کو ضمیر فروشوں کو کمیشن خوروں کو جھوٹوں کو سب کو اجازت دے دیں آپ پارلمنٹ کے اندر آجائیں کوئی نہ کوئی تو اخلاقی بار ہونا چاہیے شہزاد ایک پارلمنٹ ایرین کا مغرب میں بار سب اب یہ تو پتا چلے گا کہ آگری پارلمنٹ کیا کرتی ہے اٹھاروی ترمیم کے وقت پیم ایل این کے پاس بھی موقع تاز کو ختم کرنے کا آپ کی جماعت نے اتفاق نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن نانا صاحب اس پہ تو ذرا روشنی ڈالے یہ ہو کیا رہا ہے مطلب ایک باقاعدہ اکامہ بریگیڈ بیٹھی ہوئے نون لیگ میں ایسن اقبال صاحب کا ہے اکامہ خواجہ عاصف کا نواز شریف صاحب کا یہ ہو کیا رہا ہے اور اکامہ جب تھا اس کے بعد ایک فیصلہ آ چکا تھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسمان صاحب کے اپنی کابینہ میں کم سے کم نہیں رکھنا چاہیے تنتے ہیں پورٹ فولیو کے ساتھ دیکھیں شہزاد بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو سعودی عرب جو ہے وہ سیاسی طور پہ سیاسی مجبوری جب بنتی ہے تو پھر وہ وہاں پہ جا کے ایک سیاسی نوائشی عمرہ یہ حج کرتے ہیں لیکن پی ایم ایل این میں اور خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف ان کا شروع سے آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا کہ ہر سال انہوں نے روزہ رسول پہ حاضری دینی ہوتی ہے اور پی ایم ایل این کے لوگوں کا مذہبی رجعان کمپیرٹیبی یہ کوئی چھپیوی بات نہیں ہے وہ زیادہ ہے ہوتا یہ ہے کہ باقی ملکوں میں آپ کو دو سال کا پانس سال کا دس سال کا ویزا مل جاتا ہے اور آپ ہر دفعہ ویزا لگوانے کے چکر سے بچ جاتے ہیں لیکن جو یہ دوسرے جو اتنے مسلمان ہیں پاکستان میں وہ عذیت سے گزریں ویزے کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی رجعان پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا زیادہ ہے اس لیے وہ اکامہ رکھیں گے یہ کیا طریقہ کار ہے یہ نہیں دیکھیں بات مکمل ہونے دیا کریں اب یہ عرب ریاستے جو سعودی عرب ہے وہاں پہ جو اکامہ ہے جسے یعنی یہ لمبا ویزا کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی شو کرے کہ آپ کی وہاں پہ کسی فرم میں ملازمت ہے تو اس یعنی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے اکثر لوگوں نے اور اس میں صرف جو ہے وہ پی ایم ایل این نہیں باقی لوگ بھی ہیں اب میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہے اس مرلے کے اوپر یہ بات جو ایک تو یہ ہے کہ ہماری لیڈیشپ کا مذہبی رجعان زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے اس طرح تو بیس کروڑ کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک سابق وزیر آزم کو یا حاضر وزیر آزم کو مشکل نہیں ہونی چاہیے ویزا لینے میں جانے کے لیے تو یہ بڑی کمزور دلیل ہے دوسرا نہیں لیکن حقیقت یہی ہے وہ آپ مانے یا نہ مانے تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن حقیقت یہی ہے خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ تو تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈوائز بھی کرتے ہیں ہم کنسلٹنٹ ہیں مطلب آپ یہاں پہ ڈیفنس منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وزیر کانسے ہیں اور پھر یہ آپ سیلری لے رہے ہیں باہر کانسے ہوتے ہوئے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ عرب ریاستوں میں باقیدہ انہوں نے منازمت کی ہے باقیدہ وہ وہاں پہ رہے ہیں سیاست سے پہلے یا دوران اس دوران عرصہ کے دوران وہ کافی عرصہ جو ہے وہاں پہ رہے ہیں جی وہ رہے ہیں لیکن آپ جب اس پورٹ فولیو کے ساتھ وہ تھے مناسب ہوتا کہ وہ اقامہ ختم کروا دیتے ہیں اگر آپ کو وزیر بننے کا شوق ہے اتنے اہم پورٹ فولیو رکھنے کا شوق ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کیا میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیں گے اس کے بعد آج ایک نامک سروے سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ جو پانچ سال پانچ مالی سال گزرے ہیں کیا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو دعوے کیے تھے جو ان کا منشور تھا اس پر پورا اترے ہیں یا نہیں بات ہوگی اس پر ایک بریک کے بعد سٹے بتا س ویلکم بیک ناظرین آج جو ہے اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی ایسین اقبال صاحب نے مفتا اسمائل صاحب نے اور پاکستان کے لیے جو سب سے اچھی خبر تھی اس میں وہ ہے ٹی ٹی پی گروت پانچ اشاریہ آٹھ پیصد جی ڈی پی گروت ہو چکا ہے تیرہ سال کا ہائے ہے تیرہ سال کے بعد ہم نے یہ نمبر اچیف کیا ہے اور پاکستان کی بیس کروڑ آبادی کو نوکری ملے روزگار ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جی ڈی پی کی گروت کی شرعہ ہے وہ سات فیصد تک رہے تو ہم نے پچھلے چار سال میں اس گروت کو ضرور امپروف کیا ہے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں افرات زر ہے اس کی شرعہ بھی محدود ہتھ تک ہے پچھلے تیرہ سال پچھلے پچھار پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انفیشن ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے تو یہ بھی پوزیٹیو بات ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریڈ لائنز شو کر رہی ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا زیادہ ہے آج بتایا گیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس سال وہ مالی خسارہ جو ہے وہ چار اشاریہ ایک فیصد کا ہوگا ہمارا ٹیکس ریوینیو بڑھا ہے لیکن ٹیکس بیس اس طریقے سے نہیں بڑھا ہے اور اس کے جو کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ سب سے خطرناک بات ہے کیونکہ بتایا گیا ان نو مہینوں میں بارہ ارب ڈالر تک یہ کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ پہنچ چکا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن ذرا سن لیتے ہیں کہ ایسن اقبال صابرے آج کیا کہے اگر گزشتہ سال میں ہمیں اس سیاسی بہران کا سامنا نہ ہوتا جس نے ملک میں بے یقینی پیدا کی ہے تو ہم بہ آسانی سکس پوائنٹ ون پرسنٹ کے قریب پہنچ سکتے تھے اور ہم اپنے مطلوبہ چھ فیصد کے ٹارگٹ کو ایکسید کرتے ہیں ساسی بھران اگر نہ ہوتا تو چھ اشاریہ ایک فیصد تک جی ڈی پی گروت ہوتی جبکہ حدف ہمارا چھ فیصد کا تھا یہ تو اس سال کی رپورٹ تھی میں ذرا پانچ سال پہ بات کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے معاشی طور پہ چیلنج تو بہت بڑا تھا لیکن پانچ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑا چیلنج تھی اور جس پہ دعویٰ بھی کیا تھا پی ایم ایل این کی حکومت نے کہ ہم اس کو دور کریں گے ایک تو لوڈ شیڈنگ دوسرا جو گردشی کرزہ ہے اس کو ختم کریں گے تیسرا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو آپ کی وابڈا ہے جو آپ کی پاکستان سٹیل مل ہے پی آئی ہے اس کا خسارہ ہم ختم کر کے ان کو پرائیوٹائز کریں گے اور یہ کہا تھا کہ جو انکم ٹیکس ریفارمز ہیں ان کو ہم لائیں گے تاکہ بوجھ ٹیکس پیر پہ نہ پڑے نئے لوگ ٹیکس بیس میں شامل ہو اور اس کے علاوہ یہ کہا تھا کہ ہم جو کشکول ہے اس کو بھی توڑ دیں گے یہ پانچ بڑے چیلنجز تھے اور ایسے لگتا ہے ان پانچوں چیلنجز میں حکومت ناکام رہی ہے میں باری باری آپ کو سنواتا ہوں کہ کہا کیا تھا لیکن اس سے پہلے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ بیان تھا نواز شیف صاحب کا الیکشن سے پہلے وہ یہ تھا ہمارے پاس ایک تجربہ کارڈ ٹیم موجود ہے ہمیں بریفنگز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ایک کام کیسے کرنا ہے اور کتنا جلدی کرنا ہے سنیئے کیا کہہ رہے تھے میں یہ استمید ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے تجربہ کارڈ لوگوں کی ٹیم ہے جنہوں نے پہلے یہ کر کے دکھایا اور وہ تجربہ رکھتے ہیں ان کو حکومت اگر اللہ ہمیں دیتا ہے الیکشنوں کے بعد اگر اللہ ہمیں خدمت کی توفیق دیتا تو ہمیں پہلے سو دن یا پہلے ایک سو اسی دن ہمیں بریفنگ لینے میں نہیں چاہیے کہ ہم بریفنگ لیتے ہیں پہلے ہمیں حکومت چلتی کیسے ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج بھی ایسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ گیارہ ہزار میگا وارٹ سسٹم میں آ گئی ہے نواز شریف صاحب اس سے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ مل سے ختم ہو گئی ہے اب یہ حقیقت ہے یا نہیں مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے کیا دس ہزار میگا وارٹ اگر سسٹم میں آتی تو ہمارے پاس جو اضافی بجلی ہوتی اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا کوئی جواز ہوتا یا نہ ہوتا یہ فیصلہ آپ خود کر لیں لیکن سنیں کہ ان پانچ سالوں میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا تھا نواز شریف صاحب نے بجلی ماشاءاللہ آ رہی ہے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے زیرو لوڈ شیڈنگ ہے بجلی پوری آ رہی ہے آج ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ستیاناس کر دیا ہے ستیاناس آج پورے ملک میں پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے پاکستان سے پہلا بڑا چیلنج لوڈ شیڈنگ آج حالات بہتر ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم نہیں ہوئی ہے دوسرا بڑا چیلنج تھا گردشی کرزہ حکومت جب آئی تھی چار سو اسی ارب روپے کا تھا ایک چھٹکے میں اس کو پی آف کیا کرزہ لے کے اس کو پی آف کیا گیا لیکن اب وہی کرزہ نو سو بائیس ارب روپے ہو چکا ہے لیکن اساق دار کہہ رہے تھے کہ ہم وہ گردشی کرزہ ختم کر چکے ہیں دوہزار سولہ میں جب دوبارہ ایکیوملیٹ ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ دو تین ماہیں ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے سنیے کیا کہہ رہے تھے مزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے یہ تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ سرکلو ڈیٹ کو ساٹھ دن کی مدد میں سیٹل کیا جائے گا گردشی کرزہ ختم کرنے کا کہا تھا دعویٰ کیا تھا لیکن نو سو بائیس ارب روپے ہے تو کیا یہ چیلنج پورا کر سکی چیلنج یہ بلکل پورا نہیں رہا حکومت دا کام نظر آئی پبلک سیکنٹ انٹرپائز کے حوالے سے اپنے منچور میں یہ لکھا تھا پی ایم ایل 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 اے کہ چار سو ارب روپے کے نقصانات ہیں یہ کمپنیز ایسے نہیں چل سکتی ہیں ان کا بورڈ بدلنا پڑے گا نیا بورڈ آئے گا نئی ٹیم آئے گی کرزہ ختم کریں گے پھر پرائیوٹائز کریں گے وہ چار سو ارب روپے کا نقصان کے حوالے سے جو سفید آتی ہمیں دے رہے ہیں سنیے ذرا ہماری آنکھوں کے سامنے سٹیٹ اونڈ انٹرپائزز جو ہیں پاکستان کی اس میں اربوں گھربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پروائی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے سامنے ہو رہا ہو اور ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے جس جذبے سے کام کرنے کا ارادہ ہے جو راستے میں مشکلیں آئیں گی ہم ان کو ہر قیمت پر دور کریں گے اگر ہم دور نہیں کر سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر حکومت چلائیں اور بنائیں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے تجربہ کار ٹی میں ایک سال کے اندر یہ ہمیں ختم کر دینے چاہیے تھے نقصانات لیکن نواز شریف صاحب ایسا ہوا نہیں مشکلات آپ کے سامنے آئی اور آپ ان کو ختم کرنے میں ناکام رہے جو چار سو ارب روپے کے نقصان تھے آج آٹھ سو تائیس ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس پر ہم انگلی اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہتری آئی اس کی آپ نے مینجمنٹ ٹیم بد دی جس کے بعد اس کا خسارہ ختم ہو گیا اور آج یہ نفعے میں ایک کمپنی بھی ایسی نہیں ہے اور نائی انکملیز کو پرائیوٹائز کیا گیا ٹیکس بیس کے حوالے سے کہا گیا تھا پہلی بجٹ سپیچ میں کہ ہم ٹیکس پیئر پر بوجھ نہیں بڑھائیں گے نئے ٹیکس پیئر کو شامل کریں گے لیکن آپ نے سنا ہوگا ایک ماہ پہلے شاید خاکان عباسی صاحب نے بتایا ایک آشارہ دو ملین لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں جو کہ بہت کم ہے جس کے لیے ایک نئی سکیم متعارف کرائی گئی ہے تو پانچ سال میں ٹیکس بیس بھی نہیں بڑھا لیکن سنیے عصاق ڈانس صاحب کیا کہہ رہے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں پر مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس پہلے ہی ادا کر رہے ہیں بلکہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے وہ فراد جو کچھ بھی ادا نہیں کرتے وہ یقینی طور پر قومی خزانے میں اپنا حصہ ڈالیں اور قومی اقتصادی صورتحال کی بہتری ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے ٹیکس نظام میں بنیادی اور قلیدی اصلاحات کی ضرورت ہے چوتھا چیلنج تھا جس میں حکومت کامیاب ہوتی ہوئی نہیں نظر آئی بلکہ ناکامی نظر آ رہی ہے پھر آتا ہے بیرونی کرزے کا معاملہ نواز شیف صاحب کچھ عرصے پہلے کہہ رہے تھے کہ کشکول ہم نے توڑ دینی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم صحافیوں کو بلائیں گے لوگوں کو اکھٹا کریں گے اور کشکول کو اوپر سے لے کے نیچے پھیکیں گے لیکن بدقسمتی سے پاکستان نے اتنا کرزہ لیا اتنا کرزہ لیا ہے کہ اس کشکول کو توڑنا تو دور کی بات ایک اور کشکول مانگوانی پڑی یا پھر کم سے کم اس پرانی کشکول کا سائز بڑا کرنا پڑا ہے کیونکہ اب جو بیرونی کرزہ ہے پاکستان کا وہ اسی ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے دو سو چالیس ارب ڈالر کا مجبوئی کرزہ ہے پاکستان کے اوپر اور جو بار بار کہت گیا تھا کہ اس کرزے کو ہم ختم کریں گے وہ ہو نہیں سکا لیکن سنیے یہ کشکول والی بات بڑی امپورٹن ہے نواز شریف صاحب کی اتنا کرے کہ یہ کشکول اب ٹوٹ جائے ہمیشہ کے لیے ہم نے اس کو توڑنے کا عہد کیا ہوا ہے کشکول جو ہے وہ اس کو توڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا لیکن وہ اس کو باقاعدہ کشکول کو بھی بلائیں گے اور ایک دفعہ اوپر سے کشکول کو نیچے پھینک دیں گے تاکہ آئندہ کبھی کشکول اسمال کرنے کے نوبت نہ آئے کشکول توڑا سکے بلکہ اس سال بھی ہمیں مزید کرزہ لینا پڑے گا اپنے کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو برابر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوائزر ٹو فائنانس مسٹر مفتا اسمائل صاحب مفتا اسمائل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو اچھی خبر پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جو بانچ بڑے چیلنجز آپ کے سامنے تھے اس میں آپ کتنا کامیاب ہیں اس پر بات کریں گے جی ڈی پی کروہ یہ ضروری ہے پاکستان کی بیس کروڑ عوام کے لیے ان کو نوکریہ ملے ان کو روزگار ملے کہ گروہ پاکستان کی ہو یہاں پہ یقیناً آپ کی حکومت نے بڑی اچیومنٹ دکھائی ہے تیرہ سال کا ہائے ہم نے اچیف کیا ہے لیکن کیا یہ سسٹینبل ہے کیا یہ مزید آگے بڑھے گا یا جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور مالی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارا اس کی وجہ سے ہمیں پھر اس گروہ کے سلسلے کو روکنا پڑے گا نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بالکل سسٹینبل ہے ہم نے جو چینجز کرے ہیں ایکسچینج پالیسیز کے اندر جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گا اور انپورٹ میں کمی آئے گی اس سے یہ ایکسپورٹ لیڈ گروہ ہو جائے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے سال انشاءاللہ 5.8 سے بھی زیادہ بڑھے گا کیونکہ پچھلی کی جو شارٹیج تھی جس نے ایکانومی کو چوک کر آیا تھا اس کو ہم نے عبور کر لیا ہے گیس کی شارٹیج کو عبور کر لیا ہے ہم نے اور بہت سارے ایسے اصلاحات کرے ہیں جس کے تیتا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ داری بڑھے گی جو پارمینسٹر کو ریفارم پیکش تھا جس نے ہم نے پلوٹس کو قیمتوں کو جو ہے وہ ریشنلائز کر آیا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جی ٹی بھی بڑھتی رہے گی اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے کہ ہم 8-9 پرسنٹ پر بڑھیں نہ کہ یہ 5-6 پرسنٹ پر بڑھ رہے ہیں صحیح وہ باہر ہے کہ ایک کافی بڑھ چکا ہے اور سی ٹیک کے جو ایمپورٹس ہیں اس سے بہت بڑھ آئے اب جب بجلی وغیرہ آنے ہوگی انڈرسٹر نے سرمایہ کاروں نے اپنے سرپاکیاں بھی بنانا شکت دی اس سے ایمپورٹ بڑھ گیا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی کارخانی چلیں گے تو ہمارے ملکی ایکسپورٹس بڑھیں گی انشاءاللہ تعالی اور اس سے ہم جو ہمارا پلائن ہے جس کے اندر ایکسٹرنل باروئنگ کی شامل ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ریزرز لیول ہے اس سے زیادہ ریزرز لیول ہو جائے گا جون تیس کو میرا پورا پلائن ہے جون تیس پت جو ہمارے ملک کے اندر جو کیپٹل ٹرانسپرز ہوں گے ایف ڈی آئی وغیرہ ہوگی اور جو لونز وغیرہ لیں گے اس کے بعد ہمارا ریزرز لیول جو آج کا لیول ہے اب دوبارہ ہمیں کرزے لینے پڑیں گے اپنے ریزرز کے لیول کو بڑھانے کے لیے آپ نے کہا کہ ڈی ویلیویشن سے فائدہ ہوگا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنی ایکسپورٹ کی گروت کتنی زیادہ ہو جائے گی دس پرسنٹ ڈی ویلیویشن کے بعد دیکھئے شہداد یہ پرامیسٹر کا پیکش تھا اس کے بعد اس سال جو ہے تھرٹین پرسنٹ جو ہے ہمیں انکریس ملایا ایکسپورٹ مارچ کے مہینے میں سنگل منٹ مارچ کے مہینے میں چوبیس اشاریہ چار فیصد ایکسپورٹ گڑا ہے جس دن مونٹ آف مارچ دسمبر میں آپ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنٹ کٹیمی کرے گا انشاءاللہ اور ہم کوئی ایس چیز نہیں کریں گے جس سے ایکسپورٹ اندر کمی آئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل جو بجٹ کے اندر آپ نے سنا تھا ڈار صاحب نے کہا تھا ہم ایمپورٹ لیڈ اکانومی ہیں تو ہمیں نقصان زیادہ ہوگا اس ڈی ویلیویشن سے فائدہ کم ہوگا اور خاص طور پر جو بیرونی کرزیں ہمارے اسی نوے عرب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکٹ ریٹ سے جب بھی آپ ہٹتے ہیں اور مردی کا ریٹ نومینیٹ کرتے ہیں اور پیک کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پوز کر نقصان ہوتا ہے ایک دو سو سال کی ایکنومک سائنس ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت پانچ سال میں کامیاب نہیں ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کم ضرور ہوئی ہے صفر نہیں ہوئی جس کا وعدہ بار بار کیا گیا تھا پتہ نہیں وہ دس ہزار میگا وٹ کی وجہ سے اگر اضافی بجھ لیے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی لوڈ شیڈنگ اب بھی ہو رہی ہے کہیں کہیں تو آٹھ نو گھنٹے بھی ہو رہی ہے دوسرا گردشی کرزہ ڈبل ہو چکا ہے نو سو بائس عرب تک پہنچ چکا ہے آپ لوگوں نے چار سو اسی عرب روپے کا ادا کیا تھا یہاں پہ بھی ناکام رہے آپ لوگ جو پبلک سیکٹر انٹرپائزز ہیں چار سو عرب روپے کا نقصان تھا آپ کے منشور میں لکھا ہے آج وہ آٹھ سو عرب روپے سے تجاوز کر چکا ہے یہاں پہ بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے ٹیکس بیس کے حوالے سے خود آپ نے چھے اپریل کو بتایا کہ بہت کم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے پانچ سال میں کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوا پھر بیرونی کرزہ کشکول توڑنے کا کہا تھا کہ میڈیا کے لوگوں کو بلا کے توڑیں گے یہ بھی نہیں توڑ سکے تو یہ پانچ بڑے چیلنجز تھے جس میں آپ کی حکومت ایک تجربے کار کامیاب نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی لیکن ساٹھ سیسد پاکستان میں فیڈرز ایسے ہیں جس پر زیرو لوڈ شڈنگ ہے لیکن جدر سے پل نہیں آ رہے آپ کیونکہ بجلی جارہ بن رہی ہے تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے جدر سے پل نہیں آ رہا ہے وہاں پر ہم بجلی انگیزہ افورڈ نہیں کر سکتے جس فیڈر سے ساٹھ ساٹھ سیسد پل نہیں آتے اس سیسد پر ہم کیسے بجلی جے سکتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ اس وقت جو ہے نمبر ون نمبر ٹو کرزے کی آپ نے بات کری تو یہ بات ضرورت ہے کہ ایس اف ڈیسیمبر جو تھا وہ پانچ سو چودہ آراب روپے کا سرکولٹ ڈیک تھا جس کے اندر آپ جو نو سو کہہ رہے ہیں اس میں آپ چار سو آراب روپے پاور سیکٹی ہولڈنگ کمپنی کا ڈیک ڈال رہے ہیں جو کہ پرانے جو سولد ہوئے تھے وہ اس کمپنی سے بورو کر گئے تو وہ تو گورنٹ آف پاکستان کی ڈیک ہے اس کو اب سرکولٹ ڈیک میں ڈالنا تو مناسب بلکل نہیں ہے جلے اس کے بغیر بھی پانچ سو آراب ہے پانچ سو آراب روپے تھا اس میں سے میں نے ایک مرتبہ تریپن آراب روپے دے چکا ہوں اس کے بعد کچھ پچھلے ہفتے ہم نے بیس آراب روپے فائلنس انڈیوری اور عدی ہیں اور آج کائنسٹر صاحب نے ایک اور پاکیج گروف کرا ہے جس کے زیادہ سو آراب روپے آراب دے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تین سو آراب روپے کے لیول پر لے آئیں گے which is what the IMA fault will give is the manageable debt because وہ اس کے بل وغیرہ آتے ہیں اس کے ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ مسئلہ بھی سن گیا پابلک سیکٹر انٹرپائز کا نقصانہ آپ کے منشور میں تاہر ختم کریں گے ڈبل ہو گیا آپ کی بات اکنم دلست ہے کہ خسارہ پابلک سیکٹر انٹرپائز کا کم نہیں کر سکے ہم خاطر خواہ یہ نمبر سے میرے خاصل میں آپ سے رسگری کروں گا لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی اور یہ پرائیوٹائزیشن میں ہم ناکام بڑھ رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ جہاں ہم نے کوشش کری تھی تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ہماری مخالفت کری تھی دو لوگ جام آئیک ہو گئے تھے پیپلز پارٹی میں پی آئی کے اندلائیز اس کے بعد سارا جو پرائیوٹائزیشن کا پلان تھا وہ دیریڈ ہو گیا ٹیکس بیس نہیں بڑھا سکے یہ آپ کو انہیں خود تسلیم کیا اسی ماہ ٹیکس بیس نہیں بڑھا سکے ناکامی رہی یہ خود تسلیم کر چکے آج بھی حارم صاحب نے بات بتائی تھی کہ سات لاکھ ٹیکس پیرز تھے جب ہم آئے تھے ایک لاکھ چودہ رہا ہو گئے ہیں جب ہم جائیں گے تو پندرہ لاکھ پر جائیں گے سات لاکھ تھے چودہ لاکھ ہو گئے ہیں پندرہ لاکھ پر جائیں گے اور میں جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی مہی کے مہینے کے اندر آپ کو سات آٹھ لاکھ ٹیکس پیرز نادرہ کے تھو آپ کو اور پر دیکھے جاؤں گا جو کہ ایڈنٹیفائی کرویں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹیکس بیئر کیلئے اس میں لے آئے گی بہت بہت شکریہ عمدتہ اسماعیل صاحب موجود تھے اور ایک بریک شامل کریں گے اس کے بعد مزمیل اسلام صاحب سے ہم کل بجٹ کے ہے اس حوالے سے بات کریں گے آج جو اکنومک سروے پیش کیا ہے اس پر بات کریں گے اس لیے بدا ویلکم بیک ناظرین آج اکنومک سروے پیش ہوا اس پر بات کرنے کے لیے اور حکومت کے پانچ سالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمیل اسلام صاحب بہت بشکریہ ہے مزمیل اسلام صاحب آپ نے میں جوائن کیا ابھی آپ نے سنا ہوگا مفتا صاحب کہہ رہے تھے یہ گروت جو ہم نے شو کیے تیرہ سال کا ہائے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد اور زیادہ ہوتا اگر سیاسی عدم استقام نہ ہوتا اور وہ پر امید ہیں کہ سسٹینبل گروت ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سسٹینبل ہے یہ گروت دیکھیں میرے حساب سے تو چھ فیصد پاکستان کی گروت لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور سسٹینبل بھی ہے لیکن پچھلے دس سالوں میں اگر ہم پورا مسلم نون کی حکومت کی ایوریج نکالے تو وہ ساڑھے چار فیصد بنتی ہے اور اگر ہم پیلز پارٹی کی حکومت کی ایوریج نکالے تو وہ ساڑھے تین فیصد بنتی ہے تو دس سالوں کی ایوریج چار فیصد بنتی ہے اور پاکستان کی پاپلیشن گروتی سوا دو ڈھائی فیصد ہے تو اگر ہم وہ بھی ایڈجیس کر لیں تو ہماری جو ایوریج گروت ہے دیڑھ دو فیصد سے زیادہ نہیں ہے اور دوسری بنیادی بات یہ کہ آپ نے جو پانچ نکال جو بات کی تھی چھٹا نکال آپ بھول گئے آج آپ کو یاد ہے کہ یہ جو تقریر ہے آج کی ایکنومک سروے کی وہ جو ہے ہمارے انٹیئرین منسٹر صاحب نے کی تھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہے جب یہ آئے تھے تو انہوں نے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائب بنایا تھا اور اس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار پچیس میں پاکستان کی ایکسپورٹ سو ارب ڈالر ہو جائیں گی اور جو دوہزار اٹھارہ کا تخمینہ دیا تھا پینتیس ارب ڈالر کا دیا تھا اور جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو اس وقت تھی وہ پچیس ارب ڈالر جب یہ پیپلز پارٹی گارمنٹ سے لیا تھا تو آج یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹائیس ارب ڈالر اور اگر پانچ سال کی ایوریج نکالے تو اکیس ارب ڈالر صرف ان کی ایکسپورٹس ہے تو یعنی کہ آپ جو اس پہ دوسرا سوال خود بخود آ جاتا ہے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا دنیا کہتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایمپورٹ بل کی ویسے بنا ہے میں کہتا ہوں ہماری ایکسپورٹ کی بدترین کارکردگی کی ویسے بنا ہے اور ایکسپورٹ کی ویسے جو ہے آج ہمارے زخائر بھی پیچھے ہیں اور ہم بنگلہ دیش سے بھی جو ہے بہت پیچھے جو رہ گئے ہیں اب ایکسپورٹ کے معاملے میں اور یہ بنگلہ دیش وہ ملک ہے جس کے اپنے ریسورسس نہیں ہیں وہ دنیا سے امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناکامی ایکسپورٹس پہ ہے دوسری بات آجاتی ہے ٹیکس پیئر کی کہا یہ جا رہا ہے کہ سات لاکھ آٹھ لاکھ ٹیکس پیئر تھے جب ہم آئے تھے یہ بھی مسکوٹڈ نمبر ہے اگر آپ دوہزار آٹھ سات کی دس سال کی یہ ہٹا کے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت سولہ پندرہ سولہ لاکھ ٹیکس پیئر تھے وہ پندرہ سولہ لاکھ سے جو ہے جب پیپلز فارٹی گورنمنٹ گئی تو وہ یارہ لاکھ پر چھوڑ کے گئی اور پھر جب این کی گورنمنٹ آئی تو وہ ساڑھے سات آٹھ لاکھ تک رہ گیا اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی کہ دو چیزیں تھی کہ ایک جو ٹیکس پیئر تھا اس کو اتنا حریس کیا گیا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی اتنا حریس کیا جاتا ہے جو ٹیکس پیئر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں بہت بڑی غلطی ہی کر دی کہ میں ٹیکس پیئر بن گیا جب تک اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے اسلام صاحب آپ یہ کہیں کہ دوہزار سات آٹھ کے قریب پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے پندرہ سولہ لاکھ ٹیکس بیس بن چکا تھا وہ ڈپلیٹ ہو کے سات لاکھ ہوئے اب وہاں سے واپس بڑھنا شروع ہوئے ابھی بڑھ کے دس یارہ لاکھ ہے یہ جو ایم نیسٹی سکیم اور یہ فائلر نون فائلر کا چکر چلا دیا گیا ہے تو اس چکر میں لوگ بنے ہیں لیکن ان کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں اوور آل تو وہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جو اگزسٹنگ ٹیکس پیر تھا اس کو جتنا نچوڑا جا سکتا تھا وہ نچوڑا گیا ہے پانچ میں نے جو نکات بتایا جس میں مجھے تو لگتا ہے کہ پانچوں میں کامیاب نئی ہوئی حکومت تین پر تو کم سے کم اتفاق کر گئے مفتا اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا معاملہ ہو گردشی کرزے کا معاملہ ہو ہم اس میں راکام ضرور ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ساؤن فوٹنگ پر یہ حکومت چھوڑ کے جاری ہے معیشت کو یا آنے والی حکومت جو بھی ہو ان کی ہو کسی اور کی ہوگی اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوں گے دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں تھوڑا آپ کو دو ہزار دو سے دو ہزار سات میں لے جاتا ہوں دو ہزار دو سے دو ہزار چھے پاکستان کی معیشت کے بہترین سال تھے اور دو ہزار سات جو آخری سال تھا مشرف صاحب کا اس میں جتنے بھی گینز تھے وہ ایک سال میں اڑ گئے تھے جب تیل کی قیمتیں ڈیڑھ سو ڈالر ہوئی تھی اب اب یہ جو اس دور کی بات کریں تو جو چار سال میں انہوں نے تیل کی قیمتیں گرنے کی ویسے جو اچیف کیا تھا اپنی محنت نہیں تھی تیل کی قیمتیں گرنے کی ویسے جو اچیف کیا تھا وہ آخری سال سب کا سب دے کے چلے گئے اگر آج آپ پاکستان کے کرزے اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اور ریزرفس کی حالت دیکھ لیں تو نیٹ نیٹ جو ہے ہم کرزے میں آگئے اور ہماری جو ہے معاشی حالت جو ہے بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ولنریبل ہوگی خاص طور پر بیلنس او پیمنٹ کی سائٹ پر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چار سال میں جو انہوں نے تھوڑا بہت ایکسٹرنل حالات کی ویسے اچیف کیا تھا تو وہ آخری سال دے دی اور میرا آپ کو یاد ہوگا شہداد میں نے آپ کے ساتھ بہت پروگرامز کی ہیں ہمیشہ سے ایک بات میں بولتا ہوں پاکستان کی میں حکومت میں آپ جو ہے چاہے ایک بالکل جاہل آدمی کو بٹھا دیں یا بہت پڑے لکھے آدمی کو بٹھا دیں حکومت کی کارکردگی کا دار و مدار بیرونی حالات سے ہوتا ہے تو پاکستان میں پچھلے چار سال بیرونی حالات اچھے تھے پاکستان کو کرزہ بہت اچھا ملا آئی ایم ایف بہت لینینڈ تھا تیل کی قیمتیں جو ہیں ون تھرڈ پہ آگئی تھی جس کے لئے سے ہمارا ملک چلا اب جیسے ہی تیل کی قیمتیں پچھتر ڈالر پہ آئی ہیں ہاتھ پہر پھولنے لگئے سر ون لائن آتا ہے ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہے حکومت معیشت اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو عصوں میں معیشت جو ہے نا جتنی دکھائی جاری ہے گریوی اور برے حالاتیں ویسے نہیں ہیں اور جو پاکستان کا جو کوپریٹ سیکٹر ہے وہ اس وقت اپنی تاریخ کے بہترین دور سے گزارا ہے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بہت بہت شکریہ مزمیل اسلام ساتھ موجود تھے معیشت نے اپنا تجزیہ دے رہے تھے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل ویڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ